موسیقی 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 ہمارے اب پارٹی سیکریٹریٹ کے اوپر ریٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ نوٹسز دیے جا رہے ہیں پیش ہونے کے لیے تو یہ عمران احمد نیازی کی جو سوچ ہے وہ انتقامی کاروائیوں کے ذریعے وہ سب کو بند کرنا چاہتا ہے تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے عمران احمد نیازی صاحب آپ کان کھول کے سن لیجئے اسلام علیکم ویڈی گوڈ ایوننگ تو آل اف یو جو آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ اور میں ہوں نادیا نقی اس پورے ہفتے جو ہے وہ احتساب کے حوالے سے ہی خبریں سرگرم رہیں کوئی گرفتار ہوا کوئی رہا ہوا اور آج کے بیان کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں غور سے جس کے بعد ہم آپوزیشن کے اس بیانیے پر جیسے وہ کہتے ہیں کہ احتساب نہیں ان سے انتقام لیا جا رہا ہے وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج جو گفتگو کی اس میں آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ مافیا کو ڈر ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو وہ سب جیل میں جائیں گے ان کی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے ملک کو آگے لے کر جانا ہے دوسری طرف آج آ گیا جی تفصیلی فیصلہ رانہ سنہ اللہ کی جو منشیات برامدگی کیس کا ہے چودری مشتاق احمد نے اس تفصیلی فیصلے میں جو نو صفات پر مشتمل ہے یہ کہا ہے کہ جائے وقوع پر جس وقت گرفتار کیا گیا وہاں پر جو ریکاوری میمو ہوتا ہے وہ نہیں بنایا گیا پھر اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ لے لیا گیا جسمانی ریمانڈ نہیں لیا گیا ساتھ ہی اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پندرہ کلو کا مقدمہ جب بنایا گیا پندرہ کلو ہیروین کا تو اس میں جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ نہیں لیا گیا جوڈیشل ریمانڈ لے لیا گیا ساتھ ہی اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا حقیقت ہے اس معاملے پر آپ نے دیکھا کہ ماونے خصوصی برائے تلات فردوس عاشق آوان صاحبہ نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو رانہ سنہ اللہ صاحب کے کیس کے حوالے سے جو گزشتہ دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی عودتار آ کر یہ کہتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ جو ہے وہ صرف پیش کیا جا رہا ہے اور ایسا پرسیپشن بلٹ کر دیا گیا ہے کہ جیسے ملزم کا ٹرائل نہیں گویا کہ اے این ایف کا ٹرائل ہو رہا ہو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ اے این ایف جو ہے وہ اس معاملے پر اب سپریم پورٹ میں اپیل میں جائے گی سو رانہ سنہ اللہ صاحب کی تو آج وہ روپ کا ریشو ہو گیا وہ بھی گھر چلے گئے مفتا اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بھی آج اڈیالا جیل سے رہا ہو گئے اور پھر دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ مارڈل ٹاؤن پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پر ایف آئی اے کی طرف سے ایک چھاپا پڑا جس میں انہوں نے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو اور کچھ ریکارڈز جو ہیں وہ لیے جس کے بعد عطاء اللہ تارڈ صاحب نے یہ کہا کہ کل وہ پیش بھی ہوں گے ایف آئی اے نے ان کو طلب بھی کیا ہے اور یہ کیس ہے ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس سو اب یہ جتنی چیزیں ڈیسیشن کے حوالے سے سامنے آئی ہیں ان پہ ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا کہ ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ کرپٹ مافیا کو نہیں چوڑیں گے اور دو ہزار بیس میں بھی آپ دیکھئے گا کہ یہی سب کچھ ہوگا اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے یہ بنائے گئے کیسز کے اندر جس قسم کے ڈیسیشن سامنے آ رہے ہیں کورٹ کے اس سے صاف لگتا ہے کہ یہ احتساب نہیں اور گویا انتقام ہو رہا ہے آج ایک اور اہم وزٹ تھا سعودی وزیر خارجہ کا جو آ کر انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی وزیر خارجہ سے ملاقات کی سعودی وزیر خارجہ نے اور اب وہ وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں یہ کتنا اہم تھا اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اپنے موطرم ایمانوں کا تعرف کراتی چلوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسیملی کے ممبر ہیں ایڈوکیٹ اطاولہ خٹک صاحب لہور سٹوڈیو میں ہمیں جوئن کیا ہے سلمان عابد صاحب نے سینئے تجزیانگار ہے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے تجزیانگار برگیڈیا ریٹائر فاروق حمید صاحب گفتو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی کرپ مافیا کو اطاولہ خٹک صاحب کتنا بھی آپ ڈاکو کہیں چور کہیں اور کہتے رہے وزیر آزم بھی کہ جتنا بڑا ڈاکو اتنا بڑا شور لیکن آپ دیکھیں جو ڈیسیشن سامنے آ رہے ہیں اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس گویا کوئی کیس نہیں تھا زمانت بھی ہو گئی ہے بڑا سنگین الزام تھا اور کل دو دن سے اب تک ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ایک تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان طریق انصاف کو جو حکومت ملی ہے لوگوں نے ہمیں ووٹ کیوں کیا میرا خیال یہ ہے کہ سب سے جو ہمارا بڑا نعرہ تھا وہ کرپشن فری پاکستان لوگ کی یہ امیدی تھی کہ جب پاکستان طریق انصاف کی حکومت آئے گی تو جنہوں نے ملک کو برباد کیا اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کرپشن فری پاکستان آپ کا نعرہ یا آپوزیشن فری پاکستان نہیں آپوزیشن دیکھیں حکومت میں جو لوگ رہے ہیں جو پچھلے تیس پینتیس چالیس سال سے حکومت میں رہے ہیں ظاہر ہے ان لوگوں نے کرپشن اگر کی ہوگی تو ان لوگوں نے کی ہوگی اور ان کی مدد کے ساتھ کی ہوگی اب مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ کوئی دورائے پاکستان کا وہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اس کی وجہ پاکستان طریق انصاف کی حکومت تو نہیں ہے ظاہر ہے ماضی کی حکومتیں ہیں اب اگر پاکستان طریق انصاف کی حکومت انہوں نے اداروں کو آزاد چھوڑ دیا کہ آپ کا روائی کریں جس کے خلاف ہے یہ جتنے کیسز بنے ہیں میں بار بار یہ کہوں گا کہ جتنے کیسز بنے ہیں پچھلے دور کے بنے ہوئے کوئی ہم نے تو نہیں بنائے شاید ایک آدھ نیا کیس ہو جو بنا ہوا ہو اب جیسے رانہ سناؤلہ کا کیس بتایا اگر کسی کے خلاف کا روائی ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے اگر کہیں پہ کمزوری ہے پرسیکشن میں کمزوری ہے تو وہ ہماری غلطی نہیں ہے ہم تو ابھی کوشش کریں گے کہ اداروں میں اگر کوئی ٹھیک کر سکتے ہیں اصلاحات لا سکتے ہیں نیب میں کوئی کمزوری ہے این ایف کا ادارہ کمزور ہے جس کے لئے شہریان آفیت صاحب نے کہا ستانوے فیصد ان کی کنوکشن ریٹ ہے جی میں نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی صرف ایک تو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ رانہ سناؤلہ کی زمانت کو پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس کو اتنی بڑے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو چھوڑ گیا سب کچھ ہو گیا اگر این ایف نے کوئی ثبوت دینے ہیں یا ٹرائل میں آگئی چیزیں آنی ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے دینی ابھی تو زمانت ہوئی ہے کہ اس ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا اور انہوں نے سٹارٹ ہونی بھی نہیں دیا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اس پاکستان میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ذمہ داری لے ہو کہ جی ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا میں سزا بگتنے کے لئے تیار ہوں کوئی نہیں مانتا ہاں ایک بات مجھے بتائیں چلے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یہ سارے بے گناہ ہیں ہم اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ پاکستان کی جو حالت ہے آج جس غربت سے ہم لڑ رہے ہیں جو بیرزگاری ہے جو مسائل ہے انفرسٹرکچر تباہ ہے اس کا پھر ذمہ دار کون ہے آچھا یہ جو ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو ان کا نعرہ ہے کرپشن فری پاکستان جو کہ آپوزیشن فری پاکستان لگتا ہے مجھے سلمان عابد صاحب آزرت کے ساتھ یہ ایک ہی بات یہ لوگ کہے چلے جاتے ہیں کہ یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے اور اس کے بعد اگر پروسیکیوشن جو ہے وہ کمزور ہے تو ادارے کمزور ہیں پھر کبھی کہتے ہیں انف جیسا سٹرونگ ادارہ نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے فوٹیجز ہیں پھر کہتے ہیں فوٹیجز اور ویڈیوز میں فرق یہ سارے بیانات آپ دیکھ رہے ہیں پھر کورٹ کا ڈیسیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے کہ یہ کیا آپوزیشن کا بیانیاں پھر سٹرونگ نہیں ہوگا کہ نون لیگ کو بہت ہی انتقامی کاروائی کے ذریعے بند کیا جا رہا ہے بٹ وہاں پہ کورٹ آف لاغ میں پروف کوئی نہیں ہے دیکھیں بنیادی طور پہ تو میں بڑا کنونسٹ ہوں کہ پاکستان کے اندر اقتدار میں رہ کے لوگوں نے کرپشن بھی کی ہے بدنوانی بھی کی ہے لوٹ مار بھی کی ہے اور قومی خزانے کو اپنے گھر کی لانڈی سمجھ کر لوٹا ہے اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ان کا اتصاب کر رہے ہیں تو اس میں صرف دو بڑے سیریس ایشوز ہیں ایک یہ کہ جی پروسیکیوشن اگر سٹرونگ نہیں ہے انسٹیوشن سٹرونگ نہیں ہے تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سٹرونگ کریں یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف اس وقت حکومت میں ہے حکومت کو ان تمام اداروں کو ری وزٹ کرنا چاہیے ری سٹرکچر کرنا چاہیے ری ڈیفائن کرنا چاہیے اور اپنا پروسیکیوشن کا پروسس ٹھیک کریں اس میں جو لکوناز ہیں اس میں گیپس ہیں اس کو دور کریں اور اکاؤنٹیبیٹی کو انچور کریں ایک ایشو تو یہ ہے اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جو اعتصاب ہے یہ یقترفہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں رہا بات یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومت کے اندر اتحادی ہیں ان کے خلاف تو ابھی تک اعتصاب کی کوئی بڑی بات نہیں ہو رہی آپ دیکھئے وہ جو اپنا ان کا پشاور کا میٹرو منصوبہ ہے معلوم جببہ کیس ہے وہاں جو گرفتاریاں ہونی ہیں اس پر ابھی تک نیب خاموش ہے اس وجہ سے وہ اپوزیشن کو موقع ملتا ہے کہ جناب دیکھئے یہ یقترفہ کاروائی ہے ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتقام کا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اعتصاب سے بچنے کے لیے جمہوریت کو ڈھال بناتی ہے قانون کی حکمرانی کو ڈھال بناتی ہے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرتی ہے یہ بالکل ٹھیک کہا خطک صاحب نے کہ اگر لوٹ مار نہیں ہوئی ماضی میں بھی پی پس پارٹی پی ایم ایل این کے خلاف پی ایم ایل این پی پس پارٹی کے خلاف یہ کارڈ کھیلتی رہی ہے آج عمران خان صاحب چاہتے بھی ہوں گے اگر اکاؤنٹی بیٹی کرنا تو ان کو دو باتیں سمجھ نہیں ہوگی کہ جب تک یہ فیر اکاؤنٹی بیٹی لوگوں کو نظر نہیں آئے گی اور لوگوں کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ حکومت کے اندر بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ بھی اعتصاب کے شکنجے میں آ رہے ہیں تو کوئی اس اعتصاب کو اعتصاب نہیں مانے گا اس کو یک طرفہ اعتصاب کہے گا اور کہے گا کہ ہمیں پولیٹیکل بکٹمائز کی جا رہا ہے تو اس لیے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے اس کا بوقع بھی حکومت خود دے رہی ہے اور نیپ خود دے رہی ہے نیپ جو ہے وہ دیکھئے اتنے اربو روپے لگا کر نیپ نے یہ کیسز تیار کیے ہیں اور اس پر اربو روپے لگے ہیں اور اس کا پروسس یہ ہے چھے ماہ تک وہ آپ کی حکومت اس کے اداروں کی کسٹڈی میں رہے گا چھے ماہ تک اگر آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے تو آپ کو ثابت کرنے کے لیے چھے برس چاہیے یا بیس برس چاہیے یہ ایک سوال ہے جو ہمارے اداروں پر آتا ہے برگیڈی صاحب ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ پروسیکیوشن کمزور ہے ہمارے ہاں نیپ کی بھی بہت کمزوریاں سامنے آئی ہیں لیکن یہ جو رانہ سناؤلہ صاحب کا کیس ہے جس میں چھے ماہ بعد ان کو زمانت ہوئی ہے یہ جس طرح سے بیان کیا اس حکومت نے اے این ایف کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے it seemed like an open and shut case you know that we have taken 15 کلوگرام وہ جسے رنگے ہاتھوں پکڑنا کہتے ہیں ویڈیو فوٹیجز whatever he said اور اس کے بعد آج جب آپ بیل ڈیسیشن پڑھیں نو صفات پر مشتمل تو کتنی ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ استغاثہ کا کیس ہی کمزور تھا بسم اللہ الرحمانے بہت شکریہ ناجی صاحب ہے دیکھیں پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے پریمیشن صاحب کا وہ جو بات ہم کی دورائی جو انہوں نے کہا کہ کرپٹ مافیا اور ان کو چھوڑیں گے نہیں بغیرہ بغیرہ شکریہ انہوں نے وہ اپنا ایک جو slogan ہے no NRO no deal no deal میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب وہ slogan نہیں آئے گا اس کی وہ آپ پوچھیں گی تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا وہ بیک ڈور چل رہا ہوگا نا جی exactly وہ اپنے کے معاملہ بیک ڈور چل رہا ہے اور میں ایک فگر ابھی بتا دیتا ہوں میرے نہیں خیال ہے کہ اتا اللہ خٹک صاحب ان کو معلوم ہے یا نہیں لیکن جو فگر بہت confirmed اب چل رہا ہے خاص کر مختلف سرکر میں میں لاہور کی بات کر رہا ہوں اور آگے پیچھے even within the پی ٹی آئی آگے it is 4.3 billion pounds which is about آپ دیکھ لیں 7 billion dollars یہ ہے یہ وہ والا معاملہ ہے تو دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم نواز by hook اور by true جو بھی ہوگا آپ دیکھیں گے she will go go abroad اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں ہمارے foreign exchange reserve میں کوئی sudden اگر jump آتا ہے تو پھر وہ آپ سے آپ بھی سمجھ جائیں گی لوگ بھی سمجھ جائیں گے دوسری بات یہ لیکن یہ اتنے ہشش کی کیا ضرورت ہے یہ تو پھر اور دیکھیں آپ کو یاد ہوگا نا فواد چودری صاحب بار بار کہتے تھے کہ پیسے دے دیں اور ابو لے لیں یہی کہا کرتے تھے نا وہ اور یہ حکومت کے کئی لوگ کہتے تھے تو پھر تو آنگے دوحل بتائیں بھائی ہم پیسے لے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ اپنے اپنے ابو دیکھیں پھر وہ یہ no NRO no deal no deal پھر یہ تو پھر دیکھیں نا پھر اس پہ تو لوگ بڑا people will lose total ان کی تو اپنی گورنمنٹ کی اور پرائیم سچر تمام لوگوں کی credibility effect ہوتی نا کہ جناب ہمیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اندر کے خانے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کو بھی آپ ادھر ہی چھوڑ دیں آپ کی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میری نظر میں جو repeated یہ آج کل bails ہو رہی ہیں اور یہ تمام لوگ نکل رہے ہیں چاہے by design ہے جو بھی اس کو چھوڑ دیں میں سمتا ہوں generally speaking ہمارا legal system جو ہے میری نظر میں the biggest obstruction to the rule of law and accountability in پاکستان میں آپ کو بتا دوں میں اتنا مایوس ہو چکا ہوں میں نہیں سمتا ہوں کہ جتنی یہ corrupt اشرافی ہے نیچے والے لوگ ٹھیک ہیں grade 18, 19, 20 وہ لوگ پکڑا جائیں گے وہ پلی bargain بھی کریں گے جان چھوڑائیں گے اور پیسے دیکھ کے نکل جائیں گے لیکن یہ جو top elite ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانا جس طرح chairman nap کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا ہم ان کو cases کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے اور بھائی آپ بھی ادھر بھی ہیں ہم بھی ادھر ہیں اگر یہ cases ایک خاص لیول سے آگے چلے گئے تو پھر آپ دیکھ لیں ایک سال ہو گیا آپ مجھے بتائیں برگیڈیا صاحب دیکھیں پہلی بات یہ ہے یہ شریار افیدی صاحب میں ان سے کافی امپریس تک ڈائنمک آدمی ہے لیکن انہوں نے اپنے جو ان کی جو سٹائل ہے جس طرح یہ اموشنلی بات کرتے رہے ہیں جس طرح یہ پریس کانسلسز کرتے رہے ہیں میرا خالد leaves a lot to be desired ایک تو یہ ان کا یہ بلکل جو رویہ تھا نامناسب تھا دوسرے بات یہ ہے کہ دیکھیں یاد رکھیں کہ پاکستان میں جب ایک ہائی پروفائل کیس involving a ہائی پروفائل پولیٹیشن جب وہ نرکوٹیکس related activity میں انوارڈ ہوتا ہے اور این ایف اس کو چارج کرتی ہے یا بھی انڈیٹمنٹ ان کی ہونی ہے چارج جنوری کو جب کیس ٹرائل شروع ہوگا تو یاد رکھیں کہ این ایف کے پاس ٹھیک تھاک ثبوت ہوتا ہے ایسے نہیں وہ لوگ ہارٹ ڈالتے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ڈی جی این ایف جو ہے وہ پہلی پریس کونسلس میں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہ معاملہ بلکل گڑھ بڑھ ہے کوئی سیاسی انتقام ہے ان کے ادارے کو یوز کیا جا رہا ہے بائی دی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آپ کو بتاؤں چلیں شریعہ رفیدی آجاتے پریس کونسلس میں وہ ڈی جی این ایف جو ہے وہ کبھی نہ آتے بکار دی سرونگ جرل آف تی پاکستان آرمی ای وڈ بی ویڈ بی ویڈ شاکت اور سرپائیز کہ کل کو پتا لگے یہ معاملہ سارا ہی غلط تھا دوسری ایپورٹن چیز لیکن برکیڈی صاحب یہ بتائیں نا اس ڈیسیشن میں جب یہ کہا گیا جو کہ بڑی حیران کن بات تھی کہ دورانے جب گرفتاری کے دوران موقع پر ریکاوری میں وہ نہیں بنایا گیا جو کہ I think it's I would say a routine matter ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ advocate ہمارے ساتھ باتے کیوں نہیں I agree with you نیابی بھی ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ریکاوری میمو جو ہے ایک بڑی امپورٹن ڈاکٹر ایک چیز ہوتی ہے جو کہ پروسیکوشن کرتی ہے کہ جس میں وہ تمام چیزیں پکڑی جاتی ہے اور پھر کل کو وہ کوٹ میں جو ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہیں تو ریکاوری میمو is very important I am surprised کہ یہ کیسے ہو گیا این ایف جو کہ جس میں آپ نے بھی کہا 97-98% conviction rate ہے ان کے لیے کوئی پہلا case تو نہیں ہے دیکھیں ابھی ابھی ہونا کیا چاہیے ابھی ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو ٹرائل شروع ہو خودارہ یہ ٹرائل کو دس سال نہیں چلنا چاہیے day to day basis کو ہونا چاہیے اور اگر ضرور پڑھے این ایف کو دیکھیں ویسٹ کے اندر بھی یہ جو مافیاد ہوتے ہیں چاہیے نارکوٹس کی ہو ڈرگز کی ہو کرمیل ہو ان کے ان کیمرہ ٹرائلز ہوتے ہیں اگر یہاں پہ بھی ایسی مسئلہ تھا ہے کوئی پرابلم ہے تو پھر آپ کر دیں ان کیمرہ ٹرائل اس میں کوئی ہرڈی اور دوسرے میں بتا دوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جناب کیان کا نام تھا جی حنیفہ باسی صاحب اپریل میں ان کی ہوئی تھی بیل ان کی ہائی کورٹ نے ان کی جو لائیز انپریزنمنٹ ہے ٹرائل کورٹ نے جو ان کو دی تھی وہ سسپینٹ کی تھی مجھے یہ بتائیں آپ بتائیں گورنمنٹ بتائیں اے نف بتائیں بھائی وہ ہنیفہ باسی صاحب بیل پہ ہے چلو گوڈ فور ہم لیکن یہ ہمارے دیکھیں انٹرناشنل فورسز جو ہیں انٹی نارکوٹکس کی وہ ان کی نظر ہوتی پاکستان میں ہاستر ہائی پروفائل کیسے پہ جراب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ ہنیفہ بازی کا کیس کر در گیا آٹ نو منٹ گھر گئے بھائی وہ ناویور سنگلیگل سسٹم مجھے بریک لینے دے کیونکہ ابھی تک شاید یہ حکومت بھول گئی ہے کہ ہم کرپشن فری پاکستان کے نارے پر آئے تھے نہیں نہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ انصاف پر مبنی نظام قائم کریں گے پاکستان تحریک انصاف انصاف عدل پر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیا اس لیے کیونکہ جن کو آپ کرپٹ اور ڈاکو سمجھتے ہیں وہ بیل کی اوپر ان کی زمانتیں جو ہیں وہ ہوئے چلے جاری ہیں اس لیے لیٹس ٹیک او بریک ونوی کم باک وی ویل آسک ایڈوکیٹ تاولہ خٹک ساہب کہ اب تک کتنا آپ لوگوں نے انویسٹ کیا ہے اس انصاف عدل پر ویلکم بیک گزشتہ دو دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا صنع اللہ صاحب کو جن کو بیل پر رہا کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آج جو تفصیلی فیصلہ آیا ابھی اس وی سپیک رانا صنع اللہ صاحب اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اور جس نے بنایا ہے اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس پر اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس پر جو ہے جو باتیں ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے لیکن بھارال یہ بات اپنی جگہ ہے کہ احتساب کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑی شکایات ہیں پھر جو کورٹس کے ڈیسیشن آتے ہیں اب یوں ایسا لگ رہا ہے اور اگر یہ تاثر غلط ڈیولپ ہے جو اگر میں ایسے غلط اخص کر رہی ہوں تو ایڈوکیٹا تاولہ خٹک صاحب آپ اس کی نفی کر سکتے ہیں اب لگتا ہے کہ جیسے جیسے رہائیاں ہو رہی ہیں نظام عدل پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اب وہ صدارے کو ڈوبیوس کیا جا رہا ہے دیکھیں جی ایسی بات نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ کیونکہ فردوس آشک آوان صاحبہ کبھی کہتی ہیں انوکھا ڈیسیشن ہے کبھی آپ جانتے ہیں کہ وزیر قانون صاحب بھی پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں مطلب اب فیصلوں پر جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ تاثر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اس انسٹیوشن میں کچھ گڑبر ہو رہی ہے جو آپ کے خلاف جاری جبکہ آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ازاد عدلیہ ہے اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں کمزوریہ تو ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے لیگل سسٹم میں کمزوریہ ہے عدلیہ کے احترام کے ساتھ دیکھیں ایسے بھی ہوا ہے کہ ایک شخص جو مر چکا ہے اس کو بعد میں رہائی ملتی ہے میں خود وکیل ہوں مجھے پتا ہے کہ جو لور کورٹس ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے آپ چھوٹا سا ایک ڈکیتی کر لیتا ہے ایک بندہ دس دن بعد پانچ دن بعد وہ باہر ہوتا ہے خرابیہ تو ہیں دوسرا یہ ہے تو ایک سال مطلب یہ سوا سال ڈیرھ سال میں نظام عدل کے لیے کیا کیا بات سانتہینکل صاحب ہے دیکھیں اس کے لیے یہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کی کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کا پورا فورم ہوتا ہے ہمارا لا منسٹر اس کے لیے لگا ایسے نہیں کہ ہم نہیں کر رہے لیکن ان کی جو ریزنٹ آئیں گے وہ اس پر ٹائم لگے گا ایسے نہیں ہو سکتا کہ فوری طور پر کوئی اس میں ہو جائیں جو کام کیا وہ صاحب کا چیف جسٹس نے اپنے ان پر کیا وہ انہوں نے پورا میرا پوائنٹ ایک اور ہے میں ایک اور پوائنٹ دیکھیں نا مار کی وہ بھی سیاست کی نظر کوئی مگلنگ میں پگڑا گیا وہ بھی سیاست کی نظر کسی نے مرڈل ٹاؤن میں لوگوں کو مارا وہ بھی سیاست کی نظر آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ اندر ہوئے کیا ہم نے اندر کیا انہی ادھاروں نے اندر کیا نیب نے کیسز بنائے اور چھوڑا کنوں نے عدالتوں نے چھوڑا ہم نے نہیں چھوڑا ہے ہاں اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو اس پر ابھی ہم کام کریں گے دونوں میرے محترم بیٹھے ہوئے میرے ان سے سوال ہے کہ مجھے پاکستان کا جب پرائم منسٹر پاکستان طریقہ انصاف کا حکومت ملی کوئی ایک شعبہ مجھے ایسے بتائیں جو ٹھیک طریقے سے چل رہا ہو وہ ہمارا دالتی نظام ہے اس کی خامیاں خرابیاں آپ کے سامنے کس طرح فون کالز ہوتی ہیں کس طرح ججو کو معذرت کے ساتھ خریدا جاتا ہے اب بی بی جو ماضی کی باتیں کر رہے ہیں ماضی کی بات بتا رہا ہوں ماضی کیا آپ جب الیکشنئرنگ کر رہے تھے تو پورے وقت کہہ رہے تھے کہ یہ عدلیہ بہت زیادہ دست ہے نہیں دیکھیں نا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میرا عدلیہ بہت خراب ہے میرا جو نیپ کا ادارہ ہے وہ بہت خراب ہے ماضی مینز وات یہ ماضی ان کی حکومت ہے نولی کی حکومت آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم وقیل نہیں کرتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحبان کو فون کر کے ڈیسیشن کرائے گئے آپ میڈیا پہ آ چکا ہے یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے اور جب سے آپ آئے ہیں جب سے ہم آئے ہیں میں ایک بات میں بلکل کلیر ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان اس کی نیت ٹھیک ہے وہ بلکل کلیر ہیں اگر کوئی ہمارا پی ٹی آئی اپنا بندہ یہ ریکارڈ پہ لے لیں کوئی بھی پکڑا جاتا ہے کسی نے کرپشن کی وہ گیا نیب نے اس کو ارسٹ کیا دالتوں میں گیا سزا ہوئی پرائم منسٹر کے موزے انشاءاللہ کوئی لفظ اس کے لئے نہیں سنیں گے کب ہوگی سزا یہ اگر دیکھنا ایسے تو نہیں ہوتا بی آر ٹی کے حوالے سے بار 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 بات کی جاتی ہے میں نے پرویس خٹک صاحب خود سنائے انہوں نے اس کی ہمارے سامنے کئی دفعہ وضاحت کی ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا اس کو لوگ بڑے غلط انداز میں بھائی اپوزیشن بھی کرتی ہے اسی طرح کہ وہ کہتی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم کیسے مان لیں کہ آپ لوگوں کا تعلق نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو اس کیلئے کیا طریقے کار ہے اس کیلئے ادھار ہے آپ کی موجود ہے ٹرسٹ تو کرنا پڑے گا اگر آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا اب رانہ سناؤلہ صاحب ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص ملزم ہے آپ کو ویٹ کرنا چاہیے ابھی تو آپ کو زمانت ملی ہے صرف ابھی این ایف نے آپ کا کرنا ہے ثبوت بھی دینا ہے ساری چیزیں اگر آپ جس دن آپ بری ہو جاتے ہیں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ بالکل جو ہمارا این ایف ہے یا ہمارا جو وزیر ہے اور دوسرا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے شہریار افریدی صاحب نے اگر کوئی بات کی عدالتی فیصلے کیا میڈیا ریپورٹس پہ ہوتے کیا وزیروں کے ریپورٹس پہ ہوتے کہ وہ کوئی بات کرے عدالت تو مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کہ وہ کیا ٹی وی دیکھ کے وہ فیصلے کریں گے وہ ثبوتوں پہ فیصلے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ثبوت کیوں نہیں پیش کی ہے سوال کے لیے دیکھیں نا ان کا ورزن تو کسی نے سنا نہیں ہے اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تصویر کے دو رخ پیش کرنے چاہیے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سلمان عابد صاحب اب یہ تاثر ام سوری معذرت کے ساتھ یہ ڈیویلپ ہو رہا ہے ان کی بھی پوری گفتگو میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں خصوصاً لاہور ہائی کورٹ پہ سب سے زیادہ سوال اٹھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ رہنما جتنے بھی ہیں جہاں رہائی ہوتی ہے وہاں عدلیہ پر سوال آ جاتا ہے یہ صحیح ہے یہ بھی تو آپ ہی کا اپنا ادارہ ہے دیکھیں بنیادی طور پر پاکستان کا ڈیلیمہ دیکھیں جب کسی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو عدلیہ آزاد ہوتی ہے جب کسی کی مغالفت میں فیصلہ آتا ہے تو عدلیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ قانون چکنی کرتی ہے اور انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بناتی ہے یہ لاہور جو ہے لاہور ہائی کورٹ ہمیں بھی پتا ہے کس طرح سے آپریٹ ہوتی رہی ہے پاکستان نے پچھلے دس بارہ برسوں میں کس طرح سے ججز کو اپائنٹ کیا گیا کس طرح سے فیصلے ہوئے اتوار کے دن عدالتیں کیسے لگی ہیں یہ سب باتیں ہاں پر ریکارڈ کا حصہ ہے سوال یہ ہے بنیادی طور پر جو پی ٹی آئی کو منڈیٹ ملا تھا جو آپ نے سوال اٹھایا تھا وہ سوال یہ تھا کہ آپ نے کرپشن اور بدنوانی کو بھی پکڑنا ہے روکنا ہے لیکن آپ نے ادارہ جاتی اصلاحات لے کے آنی ہے وہ عدلیہ کے اندر لے کے آنی ہے وہ معاشی داروں کے اندر لے کے آنی ہے وہ سیاسی داروں کے اندر لے کے آنی ہے وہ بیروکریسی کے اندر لانی ہے اب وہ جو اصلاحات کا عمل تھا وہ ہمیں نظر نہیں آرہا اگر پرائم مینسٹر کلیم کرتے ہیں لیکن جب تک وہ چیز لوگوں کو ریفلیکش نہیں ہوگی نظر نہیں آئے گی کیسے یقین کر لیا جائے کہ وہ ادارہ جاتی اصلاحات کا عمل چل رہا ہے کیونکہ دیکھئے پاکستان کے اندر کوئی مقدس ادارہ نہیں ہے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں اور آپ اگر اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نا سے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر خامیہ ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ایک مشاورتی بنیاد پر ایک ایسا اصلاحاتی پیکج لے کے آئے جو اداروں کو مضبوط بنائے لیکن ہماری ہسٹری کیا ہے ہماری ہسٹری یہ ہے کہ جو حکومت میں آتا ہے وہ اداروں کو اپنے سیاسی مفادات کے لئے استعمال کرتا ہے یہی پاکستان پیپرس پارٹی تھی یہی پی ایم ایم تھے انہوں نے چارٹر اف ڈیموکیسی میں کہا تھا کہ ہم مساکہ جمہوریت میں کہ ہم اقتدار میں آئیں گے نیب کو ختم کریں گے ایک انڈیپینڈنٹ اعتصاف کمیشن بنائیں گے وہ سب چلا گیا اپنی مرضی کا چیئرمن لگایا اپنی مرضی کے نتائج لیے پیپرس پارٹی کو نہ چھیڑا جائے پی ایم ایم این کو نہ چھیڑا جائے آج بھی جب نیب کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ نیب اپنی اپنی خودمختاری دکھائے وہ صرف ایک لوگوں کو جب وہ بار بار اپوزیشن کے لوگ پکڑے جائیں گے تو لوگوں کو موقع ملے گا کہ لوگ آپ پر سوالات اٹھائیں گے حکومت کے اندر بھی کرپت لوگ مجود ہیں انہی جماعتوں کے اندر جو اتحادی جماعتیں ان کے اندر لوگ مجود ہیں ان سب کو قانون کے شکنجے میں لائیں گے تو ہمارے ہاں ادارے ازاد ہوں گے فیر اکانٹی بلیٹی جو آپ نے کہا تھا جو آپ نے شروع میں کہا عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کو وزیراعظم کو اس تاثر کی نفی کرنی چاہیے جو بار بار پروپاگنڈا ہو رہا ہے کہ حکومت کے اندر جو لوگ مجود ہیں ان کو عمران خان اور نیاب کے گھڑ جوڑ کی وجہ سے نہیں پکڑا جا رہا اس تاثر کی نفی کریں تاکہ نیاب ایک کریڈبل ادارے کے طور پر سامنے آئے اور اس تاثر کی بھی انہیں برملہ نفی کرنی ہوگی کیونکہ سب کے سب ایسا لگتا ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کے مرتقب ہو رہے ہیں کہ بار بار عدلیہ کے ڈیسیشن کو آپ کوسچن کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو گویا کہ بریگیڈیا صاحب میں نہیں چاہتی کہ قطع کلام ہوں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں تاکہ واپس آ کر پھر میں آپ سے پوچھوں کہ جب یہاں بات ہوتی ہے کہ ہمارے ادارے ویک ہو گئے تو اب یہ حکومت اسی ادارے کو کیوں ویک کرنے پر لگی ہوئی ہے اس لیے کیونکہ فیصلے ان کی مرضی کے نہیں آ رہے لیتس ٹیک او بریک بریگیڈیا صاحب میں آپ کا کومنٹ اس پہ لینا چاہوں بیفور وی موف ٹو وزیر خارجہ جو آئے سعودی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تاثر کریٹ ہو رہا ہے کہ اب آپ عدلیہ کی اوپر سوالات اٹھائیں جس بکوز آپ کی مرضی کے ریزلٹس نہیں آ رہے ہوں نہیں دیکھیں وہ بات تو صحیح ہے کہ جو بھی ہو جیسا بھی فیصلہ ہو ہم اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن اگر کچھ فیصلوں کا پیٹرن ایسا آتا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر ذہری بات ہے پاکستان کے عوام میں گورنگ کو تو آپ چھوڑ دیں پاکستان کے عوام میں پھر ایک بیچینی جو ہے وہ تو آتی ہے مثال کے طور پر رانا سنالو کے کیس میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آنڈربل لاہور ہائی کورٹ نے اگر ان کو ریلیس کیا ہے بیل پہ تو یقیناً یہ چیز جو ہے آپ اس کو سیکلوجکلی کریں یا جو بھی آپ کہیں جو بھی نیریٹیو ہے رانا سنالو کا بیفور دہ ٹرائل سٹارٹس واقعی ان کو ایک ایڈوانٹیج تو اس سے ملے گا کوئی شک نہیں ہے اور ان کی ذرا پوزیشن تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے ان دی آئیز آو پیپل کہ جناب ہائی کورٹ نے ٹرائل شروع نہیں ہوا تو ہائی کورٹ نے جناب ان کو بیل دے دی اور باہر کے انٹرناشنل جو فورسز ہیں وہ بھی اس چیز کو مونٹر کر دی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ رانا سنالو صاحب اسی وڈک میں جو پولٹیکل وکٹمائزیشن کی بڑی کلیلی بات کی گئی جس کا آپ نے میں شروع ذکر کیا وہ بھی اس بات کو پھر تقویت دے گا کہ جناب یہ جو رانا سنالو صاحب کا جو کیس ہے اس میں جناب یہ ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کے ایلیمنٹ ہے تو وہ گورنٹ کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ لوگ پرابلم کیا ہے پرابلم یہ کیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جب پی ایم ایل این کے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں تو زبردست پیڈی جسٹس آ جاتا ہے ایک دن میں دو دن میں تین دن میں فیصلے بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے جو بھی فیصلے ہوں لیکن جب مورڈل ٹاؤن کی بات آتی ہے تو دیر ایل نو کونسٹس پیڈی جسٹس ہمارے یہی ہائی کورٹ کے اندر مجھے اتنا پتا کہ کتنے عصے سے وہ جو جی آئی ٹی ہے دوسری جی آئی ٹی ہے پتہ نہیں چوتھی جی آئی ٹی وہ معاملہ ایسا فسا ہوا ہے ایسا عالا ہوا ہے اور یہاں پہ آئے پی ٹی آئی گورنڈ رسپونس پر آلسو بائی پی ٹی آئی مجھے آپ یہ بتائیں سولہ مہینے گزر گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے جو لارڈ دپارٹمنٹ ہے آفیس آفیس آفی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب انہوں نے کیا کیا ہے ٹو ایکسپیڈائی ٹی مورڈل ٹاؤن کیس نا پرامیس شیر ملانڈ خان نے کبھی مورڈل ٹاؤن کی بات کی ہے تو مجھے بتائیں نا کہ ادھر ہمارے جو عدلیہ ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ سولہ بندے دن دہارے مارے گئے قتل ہو گئے وہاں پہ کوئی معاملہ چلی ہے جس وقت کراچی میں آپ کا وہ بلدیا والا کیس ہے لیکن ایک چیز مجھے دیکھے نا اچھی سندھ ہائی کورٹ نے دیکھیں خرشید شاہ صاحب کی اعتصاب عدالت نے غلط تم کو بیل دی اپنا لوگ کو وائلٹ کرتے ہوئے نیپ گئی اپیل میں سندھ ہائی کورٹ نے کیسے سسپنٹ کیا اور وہ جناب ابھی بھی نیپ کی کفشیدی میں ہے خرشید شاہ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں اور دوسری کوئی اور بات پی ٹی آئی گورنمنٹ دیکھیں یہ کئی بات بہت غلط کر رہے ہیں آج کل بلندر بل بلندر ہو رہے ہیں بھائی آپ کے لاؤ منسٹر اور آپ کے اٹونی جنرل اتنی دھویں دار تقریر کر رہے ہیں اور کہ جناب ہم سپریم جیلیشل کارنسل کے لیے کیس فائل کریں گے کہ وہ جو پیراسٹ چیسٹ ہے جنرل مشرف کی ویڈک میں اس کے خلاف جج صاحب کے خلاف مجھے یہ بتایا وہ باتیں نہیں کر رہے ہیں دو ہفتے ہوگے اس چیز کو بلکل چپ تو بھائی آپ ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو غلط امید دلاتے ہیں آپ پاکستان کے عوام کو اس کا ہوتا ہے آپ میسگیٹ کرتے ہیں نہ صرف اس پہ دیکھیں آپ لاہور ہائی کورٹ کے لیے جو بھی کہیں کہ ان سے ریلیف مل رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال برگیڈیا صاحب یہی آئے گا جب آپ اس پورے فیصلے کو پڑھیں گے کہ ان کو بیل کیسے ملی جب انہوں نے سب کچھ لکھا وا ہے کہ یوں نو اگر آپ دیں گے صحیح تو کیسے ملتی بیل آپ یہ بھی تو دیکھیں نا اب اتاولہ صاحب ایک مطرم لائر ہے ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کے عوام میں خاص کر پی آئی سی کے واقعے کے بعد اور اوورال پاکستان کے عوام میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے میرے پاس کیونکہ بس لائسٹ ایک منٹ ہے مجھے صرف ایک چیز لائسٹ کو نا دیا لائسٹ تو پروسیکوشن کے گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اتاولہ صاحب بہتر جانتے ہیں بس کیونکہ ایک منٹ رہتا ہے وزیر خارجہ کے اوپر بتا دی جگہ سعودی وزیر خارجہ کیا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے یا معاملات تیگھٹنے کا آئے تھے بائی لائٹرل میں سے پوچھے آپ مجھے تو بات بڑی کلیر ہے کہ یہ بھی بڑا زبردست فیاسکو ہوا ہے ٹی ٹی آئی گورنمنٹ کا عمران خان صاحب کا ملیشیا کے معاملے میں دیکھیں جو بھی ہو سعودیز جو ہیں اب ان کا اتنا آپ کا کنٹرول ہو گیا پاکستان کی فورن پالسی آپ کی ڈومیسٹک معاملات کے اندر کہ اب آپ سعودیز کو آپ نو نہیں کر سکتے سلمان آبیت صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو آج جو آیا گیا ہے کیا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے یا یہ کہنے کے لیے کہ اب یہ ساری باتیں ختم ہو جانی چاہیے کہ سعودی کے وجہ سے شکریہ کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر جو سعودی حکومت کو ریزرویشنز ہوں گی اس پہ پاکستان کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہوگا اور پاکستان کو باورکوایا گیا ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ برے وقت میں کھڑے ہوئے ہیں اب آپ کو اس میں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک کانفیڈنس بیلڈنگ کے کانٹیکس میں یہ دورہ ہوا ہے جو پاکستان نے کیا ہے اس کی طرف سے اپریسیشن کی گئے ہوگی سعودی حکومت اور آئی سی کے تھانے داری جو ہے وہ سعودی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ایک پینل لے کے ادارہ مسلم آئی سی کا آلٹرنیٹیو تو وہ ان کے انٹریسٹ کو حام کرتا سعودی انٹریسٹ کو ایک آخری چیز سرٹی سیکنڈز رہتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ بڑا دل سے بولتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وزراؤں کو پریس کانفرنسز ذرا کم کرنی چاہیے بہت بول جاتے ہیں اور زیادہ ہی بول جاتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے پریکٹیکل ہونا چاہیے پریس کانفرنسز یہ چیز ہے ایکشن سپیٹس لاؤڈر دن ورڈز جب ہمیں بڑی کامیابی ملتی ہے تو ہم اس میں تو کلیہ رہا ہے تبھی بتائیں thank you so much gentlemen for being with us دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے but institutions کو سٹرانگ کرنا ہے اور کسی institution کے خلاف تاثر اگر قائم ہوگا تو یہ بھی حکومت کے لیے غلط ہوگا کیونکہ حکومت ہر institution حکومت ہی چلاتی ہے حکومت کے انڈر ہے so that's all for today انشاءاللہ next week آپ کو جوائن کریں گے that'll be 31st the last day of this year اور اس پر دیکھتے ہیں کس قسم کی ہم باتیں کریں گے کہ پورے سال کیا ہوا اور اگلے سال کیسا ہوگا اللہ حافظ